نمشہ دوستوں ایسے مہتپون عوشدی پودھوں کے بارے میں جن کا آپ کے گھر میں ہونا ماتر آپ کا جیون بیما ہونے کے سمان ہے تو دوستو یہ جو پودھا آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بہت ہی آٹکل پریچت پودھا ہے اور اس کا نام ہے دوستو اشوگندہ تو دوستو اشوگندہ یدی آپ اپنے گھر میں اسے گملے میں لگا لیتے ہیں تو اس کے صبح اٹھ کر کے آپ خالی پیٹ یدی دو پتے چبائیں دوستو تو یہ آپ کے اندرہ میں جن لوگوں کو انسومنیاں رہتا ہے اندرہ کی سمسیاں رہتی ہے اس کے دو پتے یدی وہ رو جانا چبائیں ہفتے میں دو یا تین دن بھی چبا لیں تو بہت ہیں اور اس طرح سے ان کو انسومنیاں کی اندرہ کی سمسیاں میں بہت آرام ملتا ہے اور دوستو ساتھ ہی ساتھ یہ منٹل ٹینشن کو بھی دور کرتے ہیں جو ہمارا مانسٹ تناؤ ہے اس کو دور کرنے میں بھی اشوگندہ بہت کارڈر ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستو مدھو مہے کے روگیوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے یدی ستہ میں آپ صبح خالی پیٹ دو پتے اس کے چبائیں تو مدھو مہے میں بھی یہ بہت لاپکاری پودا ہوتا ہے اور دوستو اس کے علاوہ جن لوگوں کو موٹاپے کی شکایت ہے وزن بہت زیادہ ہے یدی وہ اس کے دو تین پتے صبح خالی پیٹ گرم گنگونے پانی کے ساتھ اس کو چبائیں تو بہت تیجی کے ساتھ ان کا موٹاپہ بھی کم ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی جانکاری اشوگندہ کے پودھے کے بارے میں اور دوستو یہ سیکچول ڈیس آرڈر میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے اور میں دکھاؤں گا کہ یہاں پر اس کے یہ دیکھئے بیج جو ہیں لگنے شروع ہو گئے ابھی سپٹمبر کا مہینہ ہے اور بہت جلد ہی اس کے بیج جو ہیں پک جائیں گے لال ہو جائیں گے ٹاماتر کی طرح اور پھر ان بیجوں سے ہم انیک پودھے تیار کر سکتے ہیں لیکن دوستو میں ایک بہت مہتپون بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ان پودھوں کو کھریدیں یا کہیں سے حاصل کریں تو ان کی پوری جانکاری لے لیں کہ کیا یہ وہی پودھا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں یعنی کسی اور پودھے کا آپ استعمال نہ کر بیٹھیں اس بات کا خاص دھیان رکھیے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا اشوگندہ دوستو دوسرا پودھا جو ہے بہت ہی مہتپون پودھا ہے نیم کا پودھا اس سے تو اب بھلی بھاتی پریچت ہے اور نیم کا داتن کرنے سے ہمارے دانتوں کے جتنے بھی روگ ہیں کیڑے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یدی آپ صبح اٹھ کر کے کھالی پیٹھ یہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم کولا پتہ ہے اس طرح ایک دم نرم پتہ ہے اس طرح کے پتوں کو توڑ کر کے یدی سبتہ میں دو سے تین دن چباتے ہیں تو یقین جانیے کہ آپ کے پیٹ کے جتنے بھی کیٹانوں ہیں جو بیکٹیریاز ہیں وہ سب مر جائیں گے اور آپ کے بلڈ کا بہت ہی اچھا یہ پیوری فائر ہے اس کے پتوں کو آپ اُبال کر کے اس کے پانی سے یدی سنان کرتے ہیں تو آپ کو کبھی توجہ روگ نہیں ہوں گے اور اس کو چبانے سے بھی توجہ روگ نہیں ہوں گے تو دوستو یہ ہے نیم کا مہتپون پودھا اور لگ بھگ یہ چودہ برس پرانا پودھا ہے جو میرے گھر میں لگا ہے یدی آپ اس پودھے کو اپنے گھر میں لگا لیں تو یہ آپ کے لئے کسی بجرگ کے مانند جو ہے ثابت ہو سکتا ہے جس طرح بجرگوں کا آشیرواد رہتا ہے ہمارے سر پر اسی طرح سے ان عوشدی پودھوں کا بھی آشیرواد رہتا ہے یہ بھی ہمارے پرکھے ہیں بزرگ ہیں تو دوستو یہ جو آپ پودھا دیکھتے ہیں میرے سامنے اس کو ہم سادھارن بھاشا میں اجوائن کہتے ہیں لیکن واسطوں میں یہ اجوائن کا پودھا نہیں ہے اجوائن کا دوسرا پودھا ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کے پاس جانے سے اجوائن کی خوشبو آتی ہے اس لئے ہم اسے سادھارنٹیا اس کو ہم اجوائن کا پودھا بول دیتے ہیں مہاراشترا کے لوگ اس کے پتوں کے پکوڑے بنا کر کھاتے ہیں دوستو اور دیکھیں کتنا اچھا دیت ہے کتنا سندر لگ رہا ہے یہ پودھا دوستو یہ اتنا رف اور ٹف پودھا ہے یدی آپ اسے 48 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی رکھیں گے دھوپ میں تو اسی طرح سے ہرہ بھرہ رہتا ہے دھوپ کا اسے پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ سال بھر اسی طرح سے کھلا کھلا رہتا ہے بہت ہی خوبصورت ہے حالانکہ جاڑوں میں اس کے پتے کچھ پیلے پڑ کے جھڑ جاتے ہیں اور پھر گرمی آتے یہ دوبارہ سے پناپنا شروع ہو جاتا ہے تو یدی پیٹ میں کوئی سمسیا ہے پیٹ میں گیس ہے اس کے پتے چبانے سے بہت ہی لاب ملتا ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا اجوائن جسے ہم کہتے ہیں وہ پودھا تو چلیے اس سے اگلا پودھا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا دوستو اس کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے دوستو گھرٹ کماری یعنی کی ایلو ویرا ایلو ویرا بھی ہم اسے کہتے ہیں گھرٹ کماری یعنی گھی کے سمان دوستو جو آپ تنہ دیکھ رہے ہیں اس تنے کو اس طرح سے ہم کاٹ لیتے ہیں کہیں سے بھی چاکو سے اور اسٹا جو اوپر ہرے رنگ کا جو حصہ ہے اسے ہم پیل آف کر کے اس کے اندر سفید رنگ کی یہ جیل نکلتی ہے جو لسلیسی ہوتی ہے اس جیل کا یدی آپ سیون کریں کھانے میں صبح کھالی پیٹ تو دوستو بہت علاق کاری یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے پیٹ کے توچا کے روگوں میں بہت ہی کارگر ہوتا ہے انٹی کینسرس ہوتا ہے اور بہت سے اس میں گنھ ہیں جتنے بھی میں گنھ کہوں موٹاپے کو کنٹرول کرتا ہے وزن کو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت سے اس میں لاب ہیں تو یدی آپ اس پودھے کو گھر میں لگا لیں اس کی جیل کو آپ اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں ہاتھوں پہ مل سکتے ہیں بالوں پہ لگا سکتے ہیں تو آپ کو بازار سے خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیشہ آپ کی سیوہ میں صدایو یہ تطپر رہے گا دوستو یہ تھا ہمارا ایلو ویرا اب میں جو اگلا پودھا آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دوستو وہ ہے برہمی برہمی بھی بہت یعنی برہمی اسی میں ہمیں بھگوان برہمہ جی کا جو ہے احساس ہو رہا ہے ان کے نام کا تو یہ واقعی جو ہیں دیوتاوں دیوتا سروپ پودے ہیں جو اشدی پودے ہیں اسی لئے ان کے نام دیوتاوں کے نام پر بھی پڑے ہیں تو دوستو میں نے جو ابھی تک دیکھی ہے لگ بھگ تین طرح کی میں برہمی دیکھ چکا ہوں ایک تو یہ ہے میرے سامنے اس کے پتوں کو کوٹ کر کے پانی میں اوبال کر کے پینے سے یہ بہت ہی کشاگر بدھی ہوتی ہے اچھا برین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دیماغ کے لیے یہ اور ایک کل میں نے دیکھی تھی برہمی جو بہت ہی چھوٹے چھوٹے جس کے گول گول پتے تھے اور وہ نینی تال کی تھی اور ایک برہمی میں نے دیکھی تھی دوستو ہری دوار میں جس کے گول گول پتے تھے راؤنڈ شیپ میں وہ بھی برہمی تھی تو برہمی کے بھی کئی پرکار ہیں اس میں سے ایک یہ پرکار ہیں اور دوستو اس سے اگلا جو میں پودھا آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دوستو اس کو ہم ہینگ بولتے ہیں ایسے فٹیڈا بھی بولتے ہیں اور ہینگ بہت ہی مہتپون اور بہت ہی درلپ پودھا ہے اسے میں نے حاصل کیا ہے دوستو اور میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ جو آپ دوستو دیکھ رہے ہو یہاں پر اس کی یہ پودھا گرافٹنگ سے تیار کیا گیا یعنی کٹنگ سے اور میں آپ کو بتا دوں دوستو جو پودھے گرافٹنگ سے تیار کیے جاتے ہیں وہ پودھے بہت جلدی فل دیتے ہیں چھوٹے سے گملے میں بھی زیادہ تر پودھے جو فل دے دیتے ہیں اسی لئے گرافٹنگ سے پودھے تیار کرنا اچھا رہتا ہے بنیسپت بیج سے تیار کرنے کے تو دوستو یہ ہینگ ہے اور مجھے اسٹا انتظار ہے اس میں سے ستراؤ ہوتا ہے یہاں سے کچھ پدھارت نکلتا ہے جوٹی بلکل ہینگ کی طرح مہکتا ہے تو مجھے بہت ہی اسٹا انتظار ہے کہ کرب اس میں سے ہمیں ہینگ حاصل ہوگی تو اس کو بھی آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں دوستو پھر دوستو اس کے علاوہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ میرے گھر میں جو لگا ہے کڑی پتہ میٹھی نیم جسے کہتے ہیں دوستو اور دکشن بھارت میں تو اسٹا بہت استعمال ہوتا ہے کھانے میں اور اس کو یدی آپ کڑی میں ڈالیں یا پھر اپنے سبزی میں اسٹا سیون کریں یا یدی آپ گھر میں اپنا تیل بناتے ہیں ناریل کے تیل میں ان پتوں کو اُبال کر کے تیل تیار کریں تو بہت ہی اچھا وہ تیل تیار ہوگا کیونکہ اس میں آئرن کی ماترہ پرچور ہوتی ہے صبح خالی پیٹ آردس پتے چبانے سے مدھو میں بھی بہت لاپکاری ہوتا ہے دوستو تو اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کڑی پتہ میٹھی نیم اور دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بیزیل دیکھیں کتنی سندر لگ رہی ہے یہ بیزیل اور کتنی فیلی ہے اچھا دیت ہے اور دوستو بیزیل جو ہوتی ہے دوستو تلسی کا سیون ہمیشہ کبھی بھی تلسی کو ہمیں چبا کر نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس کے اندر پارا ہوتا ہے مرکری ہوتی ہے جسے ہمارے دانت کمجور ہو جاتے ہیں تو اس لئے جب بھی آپ تلسی کا سیون کریں دوستو اسے کوٹ کر کے پانی میں اوبال کر کے یا پھر چائے میں ڈال کر کے آپ اسے اس کا سیون کر سکتے ہیں اسے ڈریکٹ مت چبائیے کنزیوم کیجئے تو یہ تلسی ہے دوستو اور تلسی جہاں پر ہوتی ہے میں بتا دینا چاہتا ہوں کسی بھی طرح کا کیٹانو مچھر مکھی کوئی بھی کیڑا جوے پر نہیں مارتا ہے اور اپنے آس پاس کے واتاورن کو یہ اوکسیجن سے بھر دیتی ہے بلکل ایک دم کلین کر دیتی ہے بلکل واتاورن کو بہت شد کرتی ہے تلسی تو تلسی لگائیں بہت شب پودا ہے بہت لاپکاری پودا ہے اور دوستو میں اب آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ جو اربود پودا ہے یہ لیمن گراس ہے دوستو لیمن گراس ویسے تو یہ سادھاران سی گھاس ہے اور لیکن یہ بھی عوشدی گونوں سے بھرپور ہے دوستو اس کا جو ہے پرفیومری میں بہت استعمال ہوتا ہے اسینشل آئلز اس کا بنتا ہے اور اس اسینشل آئل کو یدی آپ پوچا لگاتے سمیں اس کی دو ڈراب پوچے کے پانی میں ڈال دیں اور پھر پوچا لگائیں تو آپ کے گھر میں کوئی بھی مچھر مکھی نہیں ہوتا ہے تو جتنے بھی تیج گند والے پودے ہوتے ہیں دوستو یاد رہیے یہ اسی طرح سے سیٹرونیلا ہوتا ہے پلانٹ اور سیٹرونیلا کا کام بھی یہی ہوتا ہے جوٹی اوڈو ماس میں آپ نے دیکھا اوڈا یوز ہوتا ہے اس کا جو لیکویڈ ہے تو سیٹرونیلا جو ہوتا ہے اس کی بھی گند اتنی تیج ہوتی ہے کہ مچھر مکھی کوئی بھی نہیں فٹکتا ان پودھوں کا یہی لاب ہے تو دوستو اس سے اگلا جو پودہ ہے اس سے میں آپ کا پریچے کراؤں گا اور وہ پودہ ہے دوستو اوریگینو دیکھئے یہ جو اوریگینو ہے یہ بھی بہت مہتپونہ اور بہت سندر پودہ ہے یہ نینی تال کا پودہ ہے اور اس کے پتوں کو بھی آپ چبائیں تو بہت خوش بہ آئے گی آپ کو پودینے کی طرح چھوٹے چھوٹے اس کے پتے ہیں آپ اسے چائے میں ڈال کے پریوک کر سکتے ہیں کھانے میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اورشدی گونوں سے بھرپور ہے بہت ہی سستے اور بہت ہی بڑیہ پودے آپ کو نرسریز سے مل جاتے ہیں آپ کو خوشنے پڑیں گے سب ہی پودے ایک جگہ نہیں ملتے الگ لگ نرسریز میں جانا پڑے گا آپ کو جانکاریاں حاصل کرنی پڑے گی اور پھر آپ انہیں کھری سکتے ہیں دوستو اس سے اگلا جو پودہ ہے اس کا میں آپ سے پریچے کراؤں گا دوستو اسے کہتے ہیں جسے بیل پتر یا ویلو پتر کہتے ہیں اور بھگوان شیو کا یہ سب سے پریپودہ ہے بھگوان شیو کی پوجہ میں اس کا استعمال ہوتا ہے دیکھئے اس میں عمومن جو ہیں تین پتے دو چھوٹے اور ایک بڑا اس طرح سے پتے آتے ہیں دوستو اور ویلو پتر کا یہ فائدہ ہے دوستو یدی آپ اس کے پتے کو صبح خالی پیٹ چباتے ہیں تو یہ بلڈ پریشر جن کو رہتا ہے ان کے لئے بہت لاپکاری ہے اور پیٹ کے روگوں کو پیٹ کو یہ کیونکہ ویل پتر جو ہوتا ہے بیل ہم کھاتے ہیں وہ تھنڈی ہوتی ہے تو یہ پیٹ کے روگوں میں بھی بہت فائدہ کرتا ہے تھنڈا رکھتا ہے پیٹ کو اور بیل جو اس کا فل ہے وہ تو آپ اس کے گھنوں سے پریچیت ہے ہی تو یہ ہمارا ویل پترہ تھا اس کو بھی آپ اپنے گھر میں دوستو لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور عوشدی پودہ ہے دوستو پھر اس کے بعد آپ کو میں دکھانا چاہوں گا دوستو یہ روز میری روز میری بھی جو ہے یہ کچھ ویدیشی سے نام ہے لیکن یہ پودہ بہت اچھا ہے اس کے بھی پتر کو میں تو چائے میں ڈال کے استعمال کرتا ہوں اور کھانے میں بھی استعمال کرتا ہوں بہت اچھا پودہ ہے بہت خوشبودار پودہ ہے اس کا بھی آپ استعمال اپنے گھر میں لگا کر کے کر سکتے ہیں تو دوستو یہ میں نے ابھی آپ کو کچھ عوشدی پودے دکھائے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھانا دوستو یہ ہے پیریونکل صدا بہار صدا بہار بھی اپنے آپ میں ایک عوشدی پودہ ہے دوستو اور اس کے جو فول ہیں اسے یدی آپ خالی پیٹ صبح چبائیں تو یہ بھی مدھومے میں بہت لاپکاری ہوتے ہیں کڑوے ہوتے ہیں حالانکہ فول اسی لئے مدھومے میں لاپکاری ہوتے ہیں اس کے پتوں کو بھی یدی آپ چبائیں تو مدھومے میں لاپکاری ہوتے ہیں اس کی جڑے بھی جو ہیں وہ استعمال میں کی جاتی ہیں تو یہ ہمارا پیریونکل ہے بہت آسانی سے ہو جاتا ہے اس کی آپ کٹنگ بھی لگا دیں تو آرام سے ہو جاتا ہے دوستو اور اگلا جو عوشدی پودہ ہے دوستو میں دکھانا چاہوں گا گلوے گلوے تو کوئی امرتہ کہا جاتا ہے سنسکرط میں اور گلوے کے اتنے لاپ ہیں اتنے لاپ ہیں دوستو کہ بس میں اس کا کتھن نہیں کر سکتا یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح جو تنہ ہوتا ہے اس کو ہم کاٹتے ہیں کاٹ کے کوچھ کے اُبال کر کے پیا جاتا ہے اور جو گلوے ہوتا ہے یہ ہماری آئی سائٹ کو امپروف کرتا ہے ویژن کو امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے موٹاپا موٹاپے کو گھٹاتا ہے ڈرسٹیکلی اور یہ ہمارا بلڈ پیشر کنٹرول رکھتا ہے مدھومے میں بہت لاپکاری ہے ہماری امینیٹی کو بڑھاتا ہے اور کام کرتا ہے تمام ان وائرل فیور سکے اگینسٹ ہاں سے جو کام سردی کے اگینسٹ دوستو یہ بہت ہی لاپکاری اور بہت ہی امدہ بیل ہے اسے آپ لگا دیں ابھی اکتوبر سے بڑھنا بند ہو جاتا ہے جاڑوں میں یہ پتے گرا دیتی ہے اور جون جولائی کے بعد جب برساتے آتی ہے تو ایک دام سے یہ اتنا پھیلتی ہے کہ جس پیڑ کے اوپر چڑھتی ہے بس اس پیڑ کا وجود ہی نظر نہیں ہیتا بس یہ گلوے ہی نظر آتی ہے تو دوستو میں نے آپ کو تمام طرح اوشدی پودوں کو لگا لیتے ہیں یقین جانئے بارہ تیرہ بھی یہ یہ اوشدی پودے آپ کے گھر میں رہیں گے تو آپ کبھی بیمار نہیں پڑھیں گے اور کبھی بھی کسی بھی طرح کی آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو بچوں کو سردی ہو جو کام ہو خانسی ہو اول تو کبھی جاتیوں کو سنڈکشن بھی کر سکھے جڑی بوٹیوں کا اور ہم اپنی جنریشن کو بھی اس کے بارے میں آگے بتا پائیں اور یہ دیکھئے میں نے تورہی کی بیل لگائی ہے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک بہت ہی مہت پودے سے جو کی میرا بھی نیا میمان ہے اس سے پریچے کرانا چاہوں گا اور یہ دوستو نیمبو کاغذی نیمبو اس کے اندر ایک بھی بینا بیچ نیمبو ہے اور دیکھئے لگ بھٹ سوہ سے ڈیڑھ فٹ کا پودا ہے اور اس کے اندر آپ پچیس سے تیس نیمبو لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہاں لگے ہیں پھر نیمبو بانا جاتا ہے جو گرافٹنگ والے پودے ہوتے ہیں ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور بچپن سے ہی چھوٹے پن سے ہی فلنا شروع کر دیتے ہیں اب ید اس نیمبو کو میں زمین میں لگا دوں تو یقین جانئے اتنا بڑا پیڑ بن چالیس سے پچاس کلو نیمبو اس میں اٹ اٹ ٹائم حاصل کیے جا سکتے ہیں حالانکہ اس نیمبو کو رکھنے کے لئے بہت سے ہمیں نیوٹرینٹس بھی اس میں ڈالنے پڑتے ہیں بہت خصوصی طور پر اس دھیان رکھنا پڑتا ہے تو دوستو یہ تھی تمام جانکاریاں ہوا ہے جب تک میرے گھر میں پودھیں نہیں تھے میں سال میں لگ بھگ چھے سات بار ڈاکٹر کے ہمارا وزیٹ ہو جاتا تھا لیکن ابھی اشور کی ایک روپہ ہے یہ پودھوں کا ساتھ ہیں یہ جو دیوتا ہیں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے پاس ہیں ان کا اشیر کریں لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ جانکاریاں پہنچ سکیں اور سبھی ٹوئسٹا لاب مل سکے دوستوں میں آپ سے لیتا ہوں اجازت پھر حاضر ہوں گا کسی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ